اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ ہے یا چنات ہے یا پھر کسی کا کچھ کرایا ہوا ہے بیمار یہ کیا ہے تو آج انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے آسان طریقہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی عامل کو فون کرتا ہے تو مطلب اس کا کچھ ہو کے نہ ہو لیکن کافی سارے اللہ ماشاءاللہ سب کا ہمیں نہیں کہتا کافی سارے یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے اور اس کے بعد کافی سارے پیسے وغیرہ لٹ لیا کرتے ہیں تو یہ ایک وجہ یہ بھی ہے اور آج میں جو بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ علم العادات کے ذریعے بتانے جا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے آسان طریقہ ہے علم العادات کا اور کافی معتبر بھی ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہنڈیٹ پرسنٹ ہے اس لیے کہ یہ سمجھ لیجئے سکسٹی سیونٹی پرسنٹ وہ بالکل صحیح ہی آتا ہے اس کا جواب باقی جو اسے حملے نظرات ہو تو اپنے دل کے ذریعے بھی دیکھ لیتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے بتا دیتے ہیں اپنے کشف کے ذریعے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی دیکھ لیں اپنے لیے تاکہ آپ لوگوں کے جھوٹے دکھاوے میں نہ آئے یا جو چوٹ بلتے ہیں اس کے اندر نہ آئے تو اس لیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو علم الادت کا معلوم ہونا چاہیے اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنیا ہے تھا جو ہے اس میں عظم نکالنے کا طریقہ تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو اپنا نام لکھنا ہے جیسے آپ کا نام مثال کے طور پر کسی کا نام ہے محمد تو محمد کے عادت پہلے نکالنے جیسے علیف کے ایک ہوتے با کے دو ہوتے ہیں اس طریقے سے جو پورے عادت ہے اب جد وہ آپ نکال لیجی یا انشاءاللہ میں اس کے لنک کے آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا تو آپ میری ویب سیٹ پر جا کے بھی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں میری پوری پلی لیسٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کافی سارے ویڈیوز مل جائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ وہ دیکھ لیجیے جیسے محمد محمد جب آپ لکھیں گے تو محمد میں پہلا حرف آتا ہے میم تو میم کے ہوتے ہیں چالیس اور ہا کے ہوتے ہیں آٹھ پھر میم کے ہوتے ہیں چالیس اور دال کے ہوتے ہیں چار تو پھر آپ ملے آئیں گے تو ہو جائے گا نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو آپ ان چاروں کو جوڑ لیں اور دوسرے ایک بار اس سے بتا دوں کہ اگر کوئی تشتید والا حرف ہے تو اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ تشتید والے حرف کو ایک ہی مرتبہ گننا ہے بعض لوگ دو مرتبہ گنتے ہیں تو اس وجہ سے اس کا جواب صحیح نہیں آتا تو آپ ایک ہی مرتبہ گینے تشتید والے حرف کو اور اس کے بعد تشتید والے حرف کو آپ ایک ہی مرتبہ گینے اور اس کے بعد تمام کو جھوڑ دیں نائنٹی ٹو آ گیا اور پھر اس کے والدہ کا نام یعنی مدرنیم آپ لے لیجئے اسے مدرنیم میں مثال کے طور پر حلیمہ تو ہا کے آٹھ اور یہ پورا مدلوہ آپ اس ساتھ کلا لام یا ہا کے تو یہ ٹوٹل ہو جائیں گے نائنٹی ٹری یا پھر آپ آمینہ کی بھی لے سکتے ہیں تو ان دونوں کو آپ جھوڑ دیں جب آپ ان دونوں کو جھوڑ دیں گے محمد اور حلیمہ تو یہ ہو جائیں گے نائنٹی پلس نائنٹی یعنی ایک سو سی ون ایٹی ون ایٹی وفائی یعنی ون ایٹی فائی ہو جائیں گے اور اس کے بعد دن کے عادت کو ملانا ہے یعنی جب میں سال کے طور پر میں دیکھ رہا ہوں جمعہ کے دن تو جمعہ کے عادت لے لینے سنیچر یعنی شمبہ تو شمبہ کے عادت لینے شمبہ یہ لکھنا ہے آپ سنیچر وغیرہ نہیں لکھ سکتے اور اتوار ہے تو یک شمبہ سو امبار ہے دو شمبہ منگلوار ہے تو سی شمبہ بدوار ہے چہار شمبہ جمعہ رات ہے پنج شمبہ اور جمعہ ہے تو یہ جمعہ یہ آپ لکھئے تو جمعہ کے عادت دوتے ایک سو اٹھارہ اس کو بھی جوڑ لیجئے تو ایک سو اٹھارہ پلس ون ایٹی فائی ان تمام کو آپ ملائیں گے تو یہ ہو جائیں گے تین سو تین اب یہ دیکھنا ہے تین سو تین کے اندر آپ کو ڈیوائٹ کرنا ہے ڈیوائٹ کرنا ہے چار سے چار سے جیسے آپ ڈیوائٹ کریں گے کسی بھی کو تو یا ایک بچے گا یا دو بچے گا یا تین بچے گا یا پھر وہ زیرو بچے گا یا پھر چار بچے گا زیرو اور چار بلکل برابر اگر ایک بچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی بخار ہے کوئی اور چیز نہیں ہے نہ جادو ہے نہ بلائے نہ کچھ بھی نہیں ہے بدلے کہ اندرونی بخار ہے بیماری ہے یہ کہا جائے گا دو کے اندر اندرونی بخار ہے یہ کہا جائے گا لہٰذا ایک یا دو کے نمبر یہ خیال لکھنا چاہیے یا تو بخار ہو سکتا ہے یا تو پھر کوئی بیماری ہو سکتی ہے نہ کوئی جادو ہے نہ کوئی بھوت پریت ہے نہ کوئی اور چیز ہے نہ کوئی بلائے تین بچے تو یہ تصور کریں کہ آسیب وغیرہ ہے آسیب وغیرہ میں آپ سمجھے جن بھی ہو سکتا ہے یا پھر کوئی شیطانی چیز بھی ہو سکتی ہے کوئی بلا وغیرہ ہو سکتی ہے یہ تمام چیز آسیبی کے اندر آتی ہے تو آسیب ہو سکتا ہے تو اس کے ذریعے آپ عامل کے ذریعے کوئی اچھا عامل ہو کہ جو پیسے نہ مانگتا ہو زیادہ دینا آپ کا فرض ہے لیکن وہ زیادہ مانگے نہیں اور مطلب صرف صرف آپ کے علاج پر دیان دے ایسے عامل کو ڈھوننا ہوگا لہذا تین بچے تو آسیب وغیرہ کا تصور کرے اور چار بچے تو جہاد ہو وغیرہ یعنی جہاد ہوئے اس فرد تو اس کے مطالق آپ علاج کروا سکتے ہیں تو یہ جو کچھ چیزیں میں میں نے علم العادت کے ذریعے بتائی ہے انشاءاللہ اگر آپ نے کمنٹ کیا تو انشاءاللہ اس کے مطالق پوری ایک سریز بناوں گا اور کوشش کروں گا کہ جلدی جلد رزانہ وغیرہ وغیرہ کے لئے بھی انشاءاللہ یہ سوچائے کہ طبعہ نبوی کے معاملے کے اندر کچھ ویڈیوز بنائے جائے کیونکہ بیماری کے لئے ہر ایک چیز کے لئے حضور اکرم علیہ السلام نے کچھ نہ کچھ باتیں بتائیے تو انشاءاللہ اس کے مطالق بھی میں بنانے کی کوشش کروں گا لہذا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ویب سیٹ پر بھی وزٹ کیجئے وہاں بھی جائیے اور وہاں پر بھی آپ کو اچھی اچھی چیزیں ملے گی آرٹیکلز ملیں گے اور خاص دعا کے اندر یاد رکھئے کچھ جوابات جو سوال بہت زیادہ آتے ہیں اس لئے میں جواب نہیں بیٹھ دے پاتا تو ناراضمت ہوئی ہے بلکہ آپ کمنٹ کیجئے ایمیل کیجئے جیسے میں فری ہوں گا انشاءاللہ جواب دینے کی ضرور آپ کو کوشش کروں گا دعا کا طلبگار ہوں آپ بھی دعا کی میں بھی آپ کے حق میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانی میری پریشانی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے تمام مسلمانوں کو ایک بنائے نیک بنائے دعا میں یاد رکھئے السلام علیکم